حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے خاص کر تنہائی میں خلوت میں علیدگی میں پرائیویسی میں اللہ سے بہت ڈرا کرتے تھے جب لوگوں کو خطبہ دیتے مخاطب کرتے واز کرتے نصیت کرتے تو وہ اپنے خطبہ میں یہ کہا کرتے تھے یا ایہاں ناس اے لوگوں اسلہ آخرتکم یسلح اللہ لکم دنیاکم لوگوں تم اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کر لو اپنی آخرت کی اصلاح کر لو اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے کچھ سوچ لو جب تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری آخرت سمر جائے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تمہاری دنیا خود ہی بہتر کر دے گا اگلا جملہ جو ہمارا موضوع بھی ہے ابھی آپ نے کاری صاحب کی زبان سے سنا بھی خلوت پکیزہ تو جلوت روشن کہ اگر ہم اپنی تنہائی کو علیدگی کو خلوت کو پکیزہ بنا لیتے ہیں گناہوں سے بچا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جلوت کو بھی بہتر کر دے گا اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے کہا کرتے اے لوگو اسلہ سرائرکم یسلح اللہ لکم علانیتکم لوگو جو آپ کے پشیدگی والے معاملات ہیں تنہائی والے معاملات ہیں خلوت کے لمحات ہیں کہا تم ان کی اصلاح کر لو اپنی تنہائی کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ کہ خلوت میں تنہائی میں ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اللہ رب العزت تمہاری جو آلانیاں چیزیں ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے کی تمہاری زندگی ہے اللہ اس کو خود ہی بہتر کر دے گا ہمارا معاملہ بھائیو یہ ہے کہ ہم تنہائی میں تو اللہ سے ڈرتے نہیں خلوت میں ہم کبھی حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے لیکن جلوت میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ہم نیک بن جائیں یہ مسئلہ جب سے میرے اور آپ کے ساتھ شروع ہوا ہے تب سے ہماری زندگی میں بے سکونی بے چینی اور استراری کفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالی کا یہ جو جملہ ہے یہ بڑا کمال کا ہے کہ لوگوں اپنے پشیدہ معاملات کو تم بہتر کر لو اپنی خلوت کو تم پاک کر لو اپنی علیدگی کو تنہائیوں کو تم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچالو ارش والا رب تمہارے ظاہری معاملات کو خود ہی صحیح کر دے گا